اسی طرح سے دل کا سخت ہونا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے یہ خود ایک سزا ہے اور بڑی سزا کا ذریعہ ہے اس کو یاد رکھئے دل کا سخت ہونا دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا ہے اور آخرت میں اللہ کی بڑی سزا کا ذریعہ ہے اس سلسلے میں مالک ابن دینار احتلال فرماتے ہیں ما ضرب عبد بعقوبت اعظم من قسوة قلب کوئی بندہ اس کو دنیا میں دل کی سختی سے زیادہ بڑی کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ دل کی سختی کی سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہے جام بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو ذکر کیا ہے یعنی دنیا میں اللہ کی بہت ساری سزائیں ہیں کبھی کسی کو ٹھوکر لگتی ہے کبھی کسی کو نقصان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بعض وقات بندے کے گناہ کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے لیکن دنیا کی تکلیفیں اکثر انسان کو مزید اللہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہیں ایک آدمی برا آدمی بھی ہو دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا آئے اور نقصان یہاں پر ہو تکلیف یہاں پر آئے گناہ کی وجہ سے تو وہ بندہ اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے گڑی گڑاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے لیکن یہ سزا دل کی سزا ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے بلکہ مزید ناراضگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا بھی نہیں ہے وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے لیکن اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ دل کی سختی سے بڑی سزا دنیا میں انسان کو نہیں دی جاتی ہے اس کے گناہ کیوں جا سے تو یہ بہت بڑی سزا دنیا میں ہے کہ ایک انسان کو دل کی سختی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے موسیقی